اسلام علیکم سلوڈ ہے مائی نمی اسٹامول بیادی آج ہم نے کلاس پور کی ایکسرسائی نمبر ون سی کے پیل نمبر فکتین پر جو قوشن نمبر نائن ہے اس کو ہمیں دسکس کرنے لازت تائم ہم نے جو پریفیس قوشن کیے تو اس میں ہم نے دیٹیل سے سکھا تھا کہ کیسے دو نمبر کو آپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ بھی بلکل ایسے ہے لیکن یہاں پہ قوشن کی جو سٹیٹمنٹ ہے موچیج ہے کل ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ڈیوائیڈن کیا ہوتا ہے اب اس نے ڈیوائیڈ نمبر کیا ہوتا ہے کہ 3.39 ہے اور ڈیوائیڈن ہمارے پاس انہیں ایک ہے 17 ہے ہمیں پتہ ہے کہ ڈیوائیڈن جو ہوتا ہے اس کو آپ اندر برہ کے ہوو جو ہمارے پاس سکے لٹھوتا اس کے اندر لکھتے ہیں اور جو ڈیوائیڈن ہوتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں پھر ہم ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، 34 لگتے ہیں اب سبٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آجاتا ہے اور اس 9 کو ہم کیا کر رہتے ہیں، یہاں پہ لگتے ہیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ 17 کو 3 سے ملٹی فلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے?,анняے 51 اب یہ جو 3 ہے ہمارا یہ قوشنٹ میں چلا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم کیا لگتے ہیں، Percy ایسے 59 سے 51 نکلیں گے سبٹیکٹ کریں گے، ہمارا آنسر کیا آتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ 23 ہمارے پاس قوشنٹ ہے اور ریمیٹر ہمارے پاس کیا رہا تھا 8 آیا تھا یہ فائنل آنسر ہے ہمارا جو کہ بک کے اندر بھی منشن ہے اسی طرح پر جو اس کا سی ہے اس میں جو ڈیویڈل آپ کو دیا ہوا ہے وہ 6351 ہے اور ڈیوائزر اس پر آتی ہے 49 دیا ہوا ہے اب ہم کیا لکھیں گے کہ ڈیویڈل کو اندر لکھیں گے اور ڈیوائزر کو ہم باہر لکھیں گے اب دیکھیں فرسٹ 2 ڈیجرز کو ہم لیں تو وہ 63 ہے اب ہمیں پتا ہے کہ 49 کو جب 2 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 98 بنتا ہے جو کہ گریٹر بن جاتا ہے اس لئے ہم 49 کو پہلے بانگ سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ جو 1 ہے یہ اس میں چلا جاتا ہے گوشنٹ میں چلا جاتا ہے اور باقی 63 میں سے پھر آپ کیا کریں گے 49 مانس کریں گے تو ہمارے پاس آمسلہ تھا 14 پھر آپ اس 5 کو ریچے ادار گے تو ہمارا جو پورا ایک نمبر بن جاتا ہے وہ 145 بن جاتا ہے اب آپ 49 کو 2 سے ملٹی پلائے کریں تو 98 آتا ہے 3 سے کریں گے تو 145 سے گریٹر ہو جاتا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے 2 سے ملٹی پلائے کرتے تو 93 آتا ہے اب 145 سے 98 مانس کریں گے تو ہمارا آمسلہ تھا 47 اب یہ جو 1 ہمارے پاس ریمینک رہا تھا اب ہم نے اس کو یہاں پر لکھ لیا تو ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر بن جاتا ہے وہ 400 ہے 50 70 بن بن جاتا ہے اب آپ کیا کریں گے کہ 70 اور 49 کو 9 سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ جو 9 ہے یہ ہمارے کونہ پر چلا جاتا ہے ریمینک پر چلا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم وہ 441 لکھیں گے سبٹیک کریں گے تو ہمارا کیا آنسل آتا ہے یہاں پہ ریمینک کے آنسلہ تھرٹی آپ دیکھ رہے کہ یہ گریٹر ہے وہ سوری لیس ہے اور یہ جو ہمارے پاس ڈیوائزر تھا یہ گریٹر اس کا مطلب ہے ہمارے کیا ہوگا آپ یہ آنسل کیا کوشنٹ ہے 123 اور ریمینک کیا ہمارا 30 ہے اسی طرح اس کا پارٹ نمبر ڈی ہے ڈیوائزر ہمارے کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے اب یہ 56 ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ 13 کو 4 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو آنسل کیا آتا ہے ہمارا 52 تو اس کا مطلب ہے یہ 4 کہاں میں چلا جائے گا کوشنٹ میں چلا جائے گا تو یہاں پہ 56 تھا ہم نے 52 لکھا پھر ہم نے ڈیوائزر کیا اور یہ سبجرکٹ کیا تو ہمارا آنسل کیا آتا ہے 4 اب یہ 4 ریمینک تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب اگر آپ 13 کو 3 سے ملٹی پلائے کرنے تو آنسل کیا آتا ہے 39 آتا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں 44 میں سے 39 سبجرکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنسل رہتا ہے 5 اب یہ جو 1 ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر بننا ہے وہ 51 بننا ہے اب اگر آپ 13 کو 3 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو 39 بننا ہے یاد لکھئے کہ اگر آپ 4 سے کریں گے تو 52 بنے گا جو ہمیں چاہیے 51 یا تو equal ہو یا less ہو تو آپ 3 سے ملٹی پلائے کریں گے 39 اب ہمارا جو ریمینڈر آتا ہے وہ کیا آتا ہے 12 آتا ہے اس کا مطلب ہے 433 ہمارا کوشنٹ ہے اور یہ R میں نے لکھا ہے R کا مطلب ہے ریمینڈر وہ کتنا ہے 12 ہے تو یہ ایک بسن ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح بسن نمبر جو 10 ہے بسن نمبر ٹائم میں کہتا ہے write the quotient in the blanks اب آپ کے پاس fill in the blanks کرنی ہے تو اس میں ہم نے directly quotient لکھنا ہے تو اگر آپ یہ بات یاد رکھیں گے تو ہم یہ 4900 کو ہم نے 49 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو کیسے کریں گے 49 یہ 49 تو 1 سے اگر آپ ملٹی پلائے کریں تو 49 آتا ہے اب لاسٹ میں رہی زیرو ہو گئی ہے کوئی نیٹرل نمبر ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اگر زیرو لکھیں گے تو یہ زیرو quotient میں بھی چاہتی ہے اور اگین آپ زیرو لکھیں گے تو وہ والی زیرو quotient میں بھی آپ لکھیں گے تو آپ کا فائنل آنسر کیا بنتا ہے ہنڈرڈ بنتا ہے جو کہ میں نے فلائنس کے اندر لکھا ہوا ہے اسی طرح part number 2 میں بھی ایسے ہوگا تو جب آپ 6500 کو 10 پر ڈیوائیڈ کریں گے آپ دیکھیں پہلے 10 ڈیپل ہم 6 ڈیوائیڈ کریں گے پہلے 10 ڈیپل ہم 6 ڈیوائیڈ کتنا ہوتا ہے 60 ہوتا ہے تو آپ 6 کس میں جلا جائے گا quotient میں جلا جائے گا ہمارا آپ جب 65 سے 60 منس کریں گے تو 5 میں جاتا ہے 0 کو اتاریں گے تو 50 بن جاتا ہے اب 10 کو 5 سے ملٹی پلائے کریں تو 50 رہ جاتا ہے تو میل آپ کا ریمیٹر یہاں پر 0 آتا ہے لیکن یہ 0 یہاں پر بچا ہوا تھا تو آپ نے اگر یہاں پر 0 لکھنا ہے کوئی نیچرل نمبر نہ ہو اکیلا 0 پڑا ہو تو آپ جب یہاں پر لکھیں گے تو وہ 0 quotient میں بھی لکھیں گے تو آپ کا جو quotient بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے 600 ہے 50 اسی طرح part number 3 میں بھی ہم ایزیٹس کریں گے دیکھیں 20 کو جب 4 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو 80 بنتا ہے 4 تو quotient میں چلا جائے گا اب 80 منس 80 ہمارے پاس کیا آتا ہے 0 اگر یہ 0 زیرو رہا گیا کوئی نیچرل نمبر نہیں ہے تو آپ اگر 10 یہاں پر اتارے گے یا لکھیں گے تو quotient میں بھی لکھیں گے second zero کو آپ یہاں پر لکھیں گے تو second zero کو quotient میں بھی لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا answer کیا ہوگا 400 ہوا تو اس کا تو last part ہے وہ ہے کہ 5100 کو ہم نے 17 پر divide کرنا ہے دیکھیں آپ نے اس کو dividend میں لکھا اور اس کو diviser بنایا ہے تو 17 کو 3 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تو 51 ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا لکھ دیا 51 کو 51 سے منس کیا تو answer zero آتا ہے آپ دیکھیں پہلے والے question کی طرح ہمارے پاس again zero zero آ رہا ہے تو آپ اگر یہاں پر zero لکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے quotient میں بھی zero لکھیں گے اور اگر دوسرا zero لکھیں گے تو یہاں پر quotient میں بھی zero لکھیں گے اور اس کے مطابق ہمارا answer کیا آجاتا ہے 300 تو یہ تھا آج کا ہمارا لنچ اپ اپنا کیا رکھیں گا موسیقی موسیقی موسیقی